بیسس پہ جتنا جو کچھ ہوا ہے اس ساری چیز کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اور میں ایک چیز بالکل کلیر کہہ دوں جتنے بھی میرے ساتھی کڑے ہیں یہ سارے اس چیز کے گواہ ہیں اور یہ بھی سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم پاک فوج سے ہیں اور پاک فوج ہم سے ہیں تو آپ کو ایک اس کے علاوہ چند دوست اور بھی وہ کریں گے ایک دفعہ پھر ہم کنڈیم کرتے ہیں ٹوٹلی اس سارے اس کو جتنا نائنٹھ میں کو ہوا ہے اور پاک فوج زندہ بات میجی جیسے ابھی آپ لوگوں نے سنا ہے ہم لوگ سب جو ہے نا سینیٹرز ہم لوگ اس نائنٹھ میں کے واقعوں کو کنڈیم کرتے اور خاص طور پر اس لیے بھی کنڈیم کرتے ہیں کہ آج تک ہم لوگوں نے کبھی اپنی پارٹی میں سیکھا ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی قسم کی وائلنس کریں گے سو جو کچھ ہوا وہ بہت برا ہوا اور میں ان عام آرمی آفیسرز اور ان شہدہ کی فیملیز کے ساتھ ان کا دکھ ان کا غم ان کا غصہ اس لیے شاید باقیوں سے زیادہ محسوس بھی کر سکوں کیونکہ میرا اپنا بیک گراؤنڈ ایک آرمی گھرانے سے ہے میرے والد صاحب پی ایم اے میں ملٹری کاللیج جیلم میں برن آل میں وہاں پہ پڑھاتے بھی رہے ان کے پرنسپل بھی رہے اور پرابلی آج دو تین چار کور کمانڈر ایسے بھی ہوں گے جو شاید ان کے شاگرد بھی ہوں گے پچھلے کوئی دو تین چیف آف آرمی سٹاف بھی ایسے تھے جو ان کے شاگرد ہیں تو ان سب کو پتہ ہے کہ کیا ہے اس کے علاوہ میری فیملی میں ائر وائس چیف بھی رہ چکے ہیں میرا ایک سالہ وہ شہید بھی ہو چکا ہے تو مجھے پتہ ہے فرسٹ ہینڈ مجھے اندازہ ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے اور جو لوگ اس میں سے گزرے ہیں جو انہوں نے کہا ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو پی ڈی ایم جو پاکستان ڈسٹرکٹیف موومنٹ والے جو لوگ ہیں وہ جس طریقے سے اپنے ٹسوے بہا رہے ہیں یا مگر مجھ کے آنسو بہا رہے ہیں اور وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کو بھی افسوس ہے ان کو بھی تکلیف ہے تو میں یہ بات ہرگز ماننے کو تیار نہیں ہوں میں اس لیے ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اگر ان کو فوج سے بہت محبت ہوتی ان کو ان شہیدوں سے بہت ان کے لیے ان کے دل دکھتے تو کبھی میمو گیٹ کا سکینڈل نہ ہوتا کبھی دان لیکس نہ ہوتے ہم کبھی جے یو آئی کے لیڈرشپ سے کور کمانڈر کے گھر کے محاصرے کی بات نہ سنتے ہم کبھی آرمی کی اینڈ سے اینڈ بجانے کی بات نہ سنتے ہم لوگوں نے ان لوگوں کے سارے ممبران کو پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر آرمی کے بارے میں جو باتیں کرتے دیکھئے ہم کبھی نہ سنتے تو وہ جو کہہ رہے ہیں جو کر رہے ہیں وہ ان کی ایک قسم کی منافقت ہے وہ صرف ہمارے خلاف ایک وہ کر رہے ہیں اور ان دی انڈ آف دے دے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایزا پاکستانی ہم کسی قسم کی بھی انسلیشن چاہے وہ پرائیوٹ ہو چاہے آپ میں سے کسی کا گھر ہو کسی قسم کا کوئی بھی اگر آپ کے گھر کے چار دیواری بھی گرا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں ہم ہر چیز کو کنڈم کرتے ہیں اور اس قسم کی چیزوں کو پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر